ہاں جی السلام علیکم اور السلام علیکم ہیپی سنڈے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور آج میں نے بڑی اہم باتیں آپ سے کرنی ہے جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں میسیج بھیج رہے ہیں کہ یہاں رہی عدم اعتماد کیوں نہیں پیش کر رہے ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں اس کے کیا رکانتیں ہیں کیا معنی اتنا پاورفل ہے یا بزدار اتنا پاورفل ہے کہ ان کے ساتھ کوئی جو ہے نہ وہ کچھ کار نہیں سکتا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں ساری تفصیل بتا دوں بتاؤں گا آج بڑی اہم ویڈیو ہے آپ سب اس کو ہاں سب سے پہلے تو بھئی چینل سبسکرائب کریں بس ادھر بریک لگ گئی ہے میری چینل مجھے سارے روز فون آتے ہیں سار جی کانونی ٹی وی ہمیں نہیں مل رہا کانونی ٹی وی بھئی کانونی ٹی وی اب اتنا بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ کہ وہ آپ ایسے کانونی کا کیوں اے این لکھے تو وہ آ جاتا ہے اتنا وہ دھونڈنا نہیں پڑتا دھونڈنا نہیں پڑتا اچھا جی میں آپ کو بڑی ڈیٹیل بتاتا تو پہلے چینل سبسکرائب کریں جہاں سبسکرائب لکھا ہویا ہے وہ ریڈ سا ہے اگر ہے تو اس کو ٹچ کریں وہ بلیک ہو جائے گا جن کا پہلے بلیک ہے وہ نہ کریں ٹھیک ہے جی اور یہ چینل آگے پھیلائیں آپ اتنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں یقین کریں کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کیا بتاؤں سار جی اچھا ہلکی ہلکی تھنڈ لاکھ رہی ہے ہلکی ہلکی یہ میں نے وہ گرمیوں کا پورا ڈریس پہنا ہویا لیکن میں اس کی اوپر کوٹ پہن کے آپ کو بڑا بد یہ جناب وہ تفسر سناتا ہوں دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ اوپر سے ذرا سا کوٹ پہن لیتے ہیں یہ فیشنی سا کوٹ ہے امریکہ سے آیا ہے ہمارے دوست محمد خان صاحب نے بھیجا ہے یہ دیکھیں یہ بہت مزیک ہے یہ بھی یہ بھی کہیں سے آئی ہے آپ کو میں کیا بتاؤں سارے باہر کی چیزیں آ جاتی ہیں سار جی کچھ ہم بھی تحفہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مجھے دینے والے زیادہ ہیں محبت کرنے والے زیادہ ہیں اچھا جی اب میں یہ تفسر کروں گا نا یہ میں کروں گا بطور مسلم لیگ نون کے جو نون کے اندر جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا مسئلے ہیں نون کے اندر ٹھیک ہے پہلے تو آپ کو میں نے بتایا کہ آج شاہ محمود قریشی کا جناب خالی قریشیوں سے خطاب اور بلاول بھچوں کا پر جوش وہاں سے نکلے ہیں کراچی سے جی قید عظم کے اسے یہ چلے گا انشاءاللہ چلے گا یہ ایک گھبرائے ہوئے ہیں تو یہ جناب کر رہے ہیں یوکرین والے ادھر مر رہے ہیں اور شاہ محمود قریشی سات دن کے لیے گھوٹکی بیٹھ ہے ٹھیک ہے جی چلے اس کو چھوڑا جی ہم اپنے ادم اعتماد پہ آتے ہیں ادم اعتماد جو ہے نا اس حوالے سے شروع سے ہی جو ہے نا مشکلات رہی ہیں شروع سے چیزیں ڈیویلپ ہوتی ہیں آہستہ ایسا ڈیویلپ ہوتی ہیں کبھی نیچے آ جاتی ہے کبھی اوپر آ جاتی ہے جیسے میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ جو سیاست ہے نا وہ جب بادل آتے ہیں ابھی بارش ہوگی لیکن نہیں ہوتی ابھی پرسوں میں وہ دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا جی لاہور میں بارش ہوگی نہیں ہوئی تو اس طرح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب صورتحال یہ ہے مسلم ریک نون کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ میل پارٹی ہے نون پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی ٹھیک ہے جی نون کا ہی فیدہ ہے نون کا ہی نفہ ہے نون کا نقصان ہے تو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر نون والے کیوں نہیں کر رہے ہیں اس میں بڑی مشکلات ہیں مثلا مشکلات نمبر ایک کاف لیگ والے پرویز الائی وغیرہ کیا پرویز الائی وغیرہ نون لیگ کے دوست ہیں یا ان کے ساتھ ان کا مخلص طریقہ ہو سکتا ہے تو جیسا بزدار ہے ویسا چودری پرویز الائی ہے یہ ذہن میں رکھ لیں اگر پرویز الائی ادھر پجاب میں آ جاتا ہے تو وہ بھی نون لیگ کو اگل الیکشن میں اوپر آسانی سے نہیں آنے دے گا بارگیننگ کر کے آئے گا بارگیننگ کر کے آئے گا تو اس لیے بڑی چیزیں سوچ نہیں پڑیں گی اب اس کے علاوہ مرکز میں دیکھیں پیپس پارٹی اب تک پچھلے دو دن پہلے تک مرکز میں زرداری صاحب نے کہا تھا جی کہ بلاول بھٹو کو وزیراعظم بناو تو کیا بلاول بھٹو یا آصف علی زرداری خود وزیراعظم بن جائے تو نون لیگ کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے نون لیگ کو کل کل کو دینے کے دینے جیسا عمران خان ہے نون لیگ کے لیے ویسا ہی آصف علی زرداری ہے شاید آصف علی زرداری سے پرانیاں دشمنیاں بھی نکل آئے کہ سڑکوں پہ گزیٹوں اور پیٹ پھار دوں گا اور یہ کروں گا وہ یہ چیزیں ہیں اب یہ چیزیں رکابٹ بن رہی ہیں پرویز الائی کی یہ وہ ایمکیم والے وہ بلکل ناقابل اعتبار ہیں بھئی بلکل ناقابل اعتبار ہیں میرے ساتھ مولان آزاد صاحب ہوتے تھے تو وہ میں نے کسی کی بات کی تو انہوں نے کہا جی یہ ساکت الاتبار ہے میں نے کہا سر اتنا سخت لفظ ساکت الاتبار کا کیا مطلب ہے کہتا ہے ناقابل اعتبار جس کے اوپر اعتبار نہ کیا جائے بروسہ نہ کیا جائے ایمکیم والے بھی ویسے ہیں کاف لیگ والے بھی ویسے ہیں باپ پارٹی والے بھی ویسے ہیں جی ڈی اے جو گروپ ہے یہ صرف اپنا وزن بڑھانے کے لیے اوپر آتے ہیں آپ دیکھ لیں کتنے دنوں سے کاف لیگ والوں سے ہوئی ہے کوئی انہوں نے واضح بات کی ہے یہ ہی منافقت کی نشانی ہے ادھر سے وہ تولتے ہیں جی دیو جی تو سی داس لاکھ کہہ رہے ہیں اے نون ویگ پندرہ لاکھ ادھر وی لاکھ پنجی لاکھ اس طرح کا ان کا کاربار ہے تو یہ چیزیں بڑی رکاوٹ بن رہی ہیں میں نے پہلے دن سے نون لیگ والوں کو کہا تھا کہ بھئی جنگیر ترین کا جو گروپ ہے وہ آپ کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا یہ خطرناک ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے پرویج علاہ کیا خیال ہے کہ آپ کو جب وہ وزیرالہ بن جائے گا تو ساری کی پوسٹیں نون لیگ کو دے دے گا پھر آپ اس کے لیے ادھم اتماع شروع کر دیں گے جناب پندرہ دن کے بعد ہی وہ اس نے وہی باتیں کرنی ہے جو یہ بزدار کر رہے ہیں شاید بزدار کام اکلی میں اتنی باتیں نہ کرے جتنے یہ پرویج علاہ چلاکی اور شہری میں کر دے اور پجاب میں پھر اوبر کے سامنے آ جائیں اور نون لیگ کو پیچھے دھکیل دیں یہ ساری چیزیں جناب سوچی جا رہی ہے بہت زیادہ ابھی جو تازہ ترین خبر آئی ہے اب یہ گٹ جوڑ بھی ہو سکتے ہیں زرداری صاحب نے شباز شریف کو سفارش کی ہے کہ پرویج علاہ کو وزیر علاہ پنجاب بنا دیا جائے تو اس نے کہا جی میں بڑے بھائی سے پوچھوں گا مان گئے تھوڑا سا پھر انہوں نے کہا جی اب نواز شریف کے پاس گیند پڑی ہے نواز شریف کے پاس نواز شریف کو انہوں نے کہا جی اعلان کرو پرویج علاہ جو ہے نہ وزیر علاہ بن جائے تو نواز شریف کی جو سوچ ہے نا وہ شباز شریف کی سوچ سے بہت اوپر ہے بہت اوپر ہے تو اس نے اپنے پاس ابھی ہولڈ رکھا ہوا ہے کہ بھئی ان کو اگر ہم ساری وزارہ تیالہ ان کو دے دیں اور یہ زرداری اب یہ کہہ رہے ہیں سارے جو میں کہہ رہا تھا کہ زرداری جو یہ جماعت اسلامی کے پاس جا رہے ہیں کافلیگ والوں کے پاس جا رہے ہیں ایمکیوم والوں کے پاس جا رہے ہیں نون لیگ کے پاس آ رہے ہیں وہ مفت میں جا رہے ہیں اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے وہ ساری گیم اپنے لیے کر رہے ہیں اس کی ساری گیم اپنے لیے ہے کہ اچانکی وہ کہے گا جو ہی عبران خان کا وہ ہوگا نہ ادم اعتماد کامیاب ہو گیا سپوز جی ادم اعتماد کامیاب ہو گیا اب باری آئے گی اگلا وزیراعظم کون ہے تو آپ زرداری کو نہیں جانتے یا میں نہیں جانتا پہلے زرداری نے کیا کہا ہوئے وعد وحید کے بارے میں کہ یہ کوئی اسمانی صحیفے نہیں قرآن نہیں ہے کہ وعدے کرو تو پورے کرو یہ فکر اجاد ہے نا آپ کو تو انہوں نے ادھر ہی آسیب علی زرداری نے کہہ دینا ہے کہ یار بلاول کو موقع دو ایک سال کے لیے بلاول کو موقع دو تو نون لی کیا کہے گی فس جائے گی کہے گی نہیں اگر نہیں کہے گی تو پھر عمران خان آتا ہے پھر پھر کیا کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو مشکلات پیدا کر رہی ہیں جس کی وجہ سے نون لیگ والے ابھی پوری طریقے سے تیار نہیں ہیں زرداری کہتا ہے صبح جو ہے نا عدم اعتماد پیش کر دو زرداری کاف لیگ والے بھی جو ہے نا گوم گوم ہے وہ کہہ رہے جی کہ سانو ایدرو زیادہ پیسے ملنگے یا ایدرو ملنگے ٹھیک ہے وہ وہ تو بالکل فل منافق بن کے بیٹھے ہیں نا یہ میں زور سے نہیں کہہ رہا تاکہ وہ سن نہ لیں وہ تو فل ایسے بیٹھے ہیں کہ جی سانو دیو نوٹ بکھا میرا موڈ بنے وہ تو اس چکر میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ کر رہے ہیں اب عمران خان مزے لے رہا ہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ جی ان کے آپس میں اتنی پھوٹ پڑی ہوئی ہے تو لہٰذا یہ میرے لیے خطرناک نہیں ہیں میرے لیے خطرناک نہیں ہیں اب جو سب سے بہترین کونہ ہے نا وہ ہے جھنگیر ترین والا دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا پنجاب میں نون لیگ والے کسی کا احسان نہ لیں وہی جو جھنگیر ترین کے پندرہ بیس بندے آ رہے ہیں ان کے ساتھ ٹکٹ کا وعدہ کریں ٹھیک ہے یہ ریزنیبل بات ہے یہ ریزنیبل بات ہے ٹھیک ہے پنجاب میں یہ ان کا ہو جائے گا اب پنجاب ان کے پاس آ جاتا ہے وہ جو جھنگیر ترین کے لوگ ہیں نا وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جی سانو وزیر اللہ بناو وہ نہیں کہہ رہے وہ نہیں کہہ رہے یہ پرویزل آئی کہہ رہے ٹھیک ہے پرویزل آئی کے پانچ امینے ہیں اور ساتھ کے قریب ایم پی اے ہیں تو یہ ساری پوری قصر جھنگیر ترین کر دیتا ہے ان کو ادھر انہوں نے بہت کم رابطہ کی ہے ایک یہ میں آپ کو بات بتا دوں پھر جھنگیر ترین کے پاس کوئی سولہ کہتا ہے کوئی ستائیس کہتا ہے کوئی کتیس کہتا ہے کوئی ایم پی ایم این اے ملا کے بنتے ہیں ان کے ساتھ ہی ڈیل کریں نا ان کے ساتھ ہی ڈیل کریں تو مرکز میں بھی آرام سے بھئی جن کا حق بنتے ہیں وہ آگے آئیں حق کن کا بنتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے سپیکر کا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دے دیں یہ سینٹ کا چیئرمین دے دیں بلکل دے دیں لیکن جو مین پوسٹ ہے وزیراعظم والی اور وزیراعظم والی یہ نون لیگ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے رکھنا چاہتی ہے اور رکھے اور اس میں کچھ جو ہے نا وہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق میں سی جو ادھر قیادت ہے شباز شریف صاحب کی وہ اتنا ایکٹیبلی جو ہے نا ادھر ادھر جوڑ توڑ میں نہیں چال رہے نہیں چال رہے جوڑ توڑ میں ٹھیک ہے اب ہمیشہ یہ شباز شریف صاحب کہتا ہے کہ جناب اب شباز شریف نے ساری گیم آسف علی زرداری کو دے جی تو سی جی سودہ کرو مجھے میسیج آئے کہ سار جی ماس دی راکھی بلی تو سی بڑھا دیتی ہے یا دود دی راکھی بلہ تو یہ یہ نیند چلے گا زرداری مجھے بتائیں کہ بغیر مطلب کے کیوں وہ نون لی کے پلیٹ پوری بھار کے دے دے گا کہ کھاؤ جی وہ نہیں دے گا تو یہ بڑے مسئلے ہیں جو رکاوٹ ڈال رہے ہیں آپ جھنگیر ترین صاحب لندن گئے ہیں وہاں ساری ڈیٹیل بات ہوئی ہے جھنگیر ترین کا جو مطالبہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں وزارتیں دی جائیں وزارتِ آلہ وہ نہیں مانگ رہے ٹھیک ہے اگر وزارتِ آلہ ان کو دے بھی دی جائے سپوز دیوی جیجے میں سیجیشن بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہوں وہ اتنے خطرناک نہیں ہے جتنے پرویز لائی بغیرہ ہو سکتے ہیں اگلے الیکشن میں ٹھیک ہے نا جی یہ منظم طریقے سے جو ہے نا وہ اگلے الیکشن میں پورا وہ آگے آنا چاہتے ہیں تاکہ ہم یہ نون لیگ کے لیے یہ اتنی اتنی بڑی مشکلات ہیں نون لیگ کا کوئی بھی مخلص دوست نہیں ہے سبتہ وقت دشمن عمران پھر کاف لیگ علی دشمن پھر زرداری دشمن پھر تو سارا فیدہ نفع نقصان نون لیگ کو ہو رہا ہے نون لیگ کو استعمال کیا جائے گا تو پنجاب کی کی عدد تبدیل ہوگی نون لیگ کو استعمال کیا جائے گا تو مرکز کی کی عدد تبدیل ہوگی تو یہ سارے بڑے مسائل ہیں جن کے اوپر ابھی لے دے ہو رہی ہے ابھی ایک اخبار میں خبر آگئی ہے کہ جی عدم اعتماد کا ارادہ نون لیگ نے چھوڑ دی ہے نون لیگ نے ارادہ نہیں چھوڑا نون لیگ ساری مفامات مضامات ہر چیز کر رہی ہے اس میں مین نواز شریف صاحب نے اب ہورٹ کر کے رکھا ہوئے ہیں پنجاب کا جو وزیر مین مین گیم پنجاب پہ چل رہی ہے مرکز کی کوئی اتنی بات نہیں ہوتی دیکھیں سندھ میں پہلے پیپلز پارٹی بیٹھی ہے پنجاب میں اگر نون لیگ آ جاتی ہے تو مرکز مرکز وہ صرف اسلام آباد کی حد تک رہ جاتا ہے اس کے اتنا وہ زیادہ وہ اثر نہیں ہوتا سارے پنجاب کے ایم ایل اے اور پنجاب کے ایم پی اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو ان کی حکومت بن جاتی ہے لیکن ان کو اگر انتظامیہ ان کے مخالف ہوئی یہ مخالف ہے نا کاف لیگ والے تو پھر ان کے لیے بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے تو عدم اعتماد پیش ہوگی ساری چیزیں تیہ ہو رہی ہیں جنگیترین جو لندن میں گئے ہیں وہ بیمار بھی ہیں لیکن ملاقاتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ وہ بیمار بھی ہیں سارا مسئلہ جنگیترین کے ذریعے سے حل ہو سکتا ہے اگر جنگیترین مخلص طریقے سے نون لیگ کے ساتھ تعاون کرے تو اس کا حل یہ ہے میں آپ کو یہ بتاؤں مخلص طریقے سے کیسے کام کریں گے پہلے جنگیترین لان کرے کہ میں جی مسلم لیگ نون میں شامل ہونا چاہتا ہوں ریس کانفرنس کرے دو دنوں میں اس کو مسلم لیگ نون میں شامل کیا جائے یہ ادروائز یہ سارے ایک دوسرے کو ہاتھ دکھا رہے ہیں وہ جیسے شیخ رشید عرف ڈیش ڈیش کہتا ہے سب نے جی تاش کے پتے سینے سے لگائے ہوئے وہ دکھا ہی نہیں رہے کہ یکہ کس کے پاس ہے بادشاہ کس کے پاس تو یہ ساری مین مشکلات آ رہی ہیں سامنے لیکن ادم اعتماد اگلے ہفتے آ رہا ہے مین چیزیں تیہ ہو رہی ہیں پرویز علائی وغیرہ کو بھی دونوں طرف سے اب آفر ہے عمران خان کی طرف سے بھی آفر ہے کہ میں تمہیں وزیرعالہ بنا دیتا ہوں اور یہ سگرانی صاحب یہی میسیج دیکھے گئے ہیں اور ادھر سے مولا فضل رمان اور زرداری نے کہہ دیا ہے کہ آپ ہمارے وزیرعالہ ہیں لیکن ابھی نون لیگ مان نہیں رہی اور یہ آپ چھ سات ووٹوں کا تو فرق ہے نون لیگ کیسے آسانی سے یہ مان جائے بتائیں مولا فضل رمان صاحب پارلیمنٹ میں نہیں ہے ان کے تو وہ تو اتحادی ہیں ان کا کوئی وہ نہیں ہے ان کا کوئی نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی کے چھپن ایم اے ہیں وہ ٹھیک ہے ان کے ہیں تو ان کو ہم سپیکرشپ دے رہے ہیں ان کو سینٹ کا چیئرمن دے رہے ہیں اب وہ چوراسی والا اور چھپن والا برابر تو نہیں نہ ہو سکتا چوراسی ایم اے نے جو ہیں وہ نون لیگ کے ہیں اس لیے نون لیگ کو وزیراعظم بھی بننا چاہیے اور نون لیگ کو وزیراعظم بھی بننا چاہیے باقی جو عوضے ہیں وہ ان کو دیں اور ان کا فوکس جھنگیر ترین ہونا چاہیے یہ ساری مشکلات ہیں نون لیگ کے ہر کوئی دشمن ہے پیپلز پارٹی بھی کاف لیگ بھی ایم کم بھی باپ والے بھی امران کان بھی مین سب کو کھٹکتی ہے نون لیگ کیونکہ اگلی حکومت بھی نون لیگ کیا نہیں ہے ابھی بھی جو تبدیلی آئے گی نون لیگ کیا آئے گی پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی نون لیگ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے عملی طور پر نون لیگ کی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے ٹھیک ہے تو آئیے ڈیٹیل تفسرہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا میں نے کار دیا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید ڈیٹیل بات کرتا ہوں یہ آپ کے سوالوں کے جواب میں نے دے دیئے جو مجھے ٹیلی فون کالے آ رہی تھی سب کچھ آ رہا تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا thank you very much I love you and you love me okay